تو دوستو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ چائنہ کے پاس ایک سٹیلت لڑا کو بیمان تھا جس کا نام تھا جے ٹوانٹی اور یہ اصل میں دنیا بھر کے لوگ اس بات کو لے کر یہاں پر یہ کہتے تھے کہ چائنہ کے پاس جو جے ٹوانٹی فائٹ اچیٹ ہے وہ پوری طرح سے سٹیلتی نہیں ہے اور ایسے میں چائنہ اس کو لے کر کافی زیادہ اپگریڈشن اکثر کیا کرتا تھا اکثر اس پر کام چائنہ کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور دوستو اسی کو لے کر اب ایک بہت ہی اہم خبر نکل کر رہی ہے اور سچ مانیے کہ بھارت کے لیے یہ بری خبر تو ہے ہی ساتھ ہی ہمارا جو ایمکا فائٹ اچیٹ ہے اب کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تیجس جیسی دردسہ آخری کار ہمارے ایم سی ایف فائٹ اچیٹ کے پوجیک کی نہ ہو جائے تو دوستو آج کی جو خبر ہے اس پوری خبر کو دیکھتے ہوئے سب سے برا یہاں پر اپنے ایمکا کے لیے لگے گا کیونکہ اس پورے کھیل میں آخرے کار ہمارا ایمکا کافی پیچھے رہنے بالا ہے اور یہی بجہ ہے کہ آخرے کار ہم اپنے ایمکا کے ساتھ آج کیا کر رہے ہیں اور ایمکا کتنا زیادہ ڈیلے آج ہو چکا ہے اس پر ہماری سرکاروں کا دھیان نہیں جا پا رہا ہے اور دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ رپورٹس یہ نکل کر آئی ہیں کہ اب چائنہ نے اپنا جو جیٹ تھنٹی بل لڑا کو بیمان ہے وہ یہاں پر نہ صرف ونا کا تیار کر لیا ہے بلکہ چائنہ اس کا ایک ایکسپورٹ ویریانٹ بھی تیار کر چکا ہے اور ایسے میں دوستو آپ سچ مانئے کہ چائنہ اس کو بڑی ماترہ میں ایکسپورٹ کرے گا اور سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے جو ہے وہ چائنہ ہی نہیں ہے بلکہ یہاں پر چائنہ کی طرف سے جب پاکستان کو بھی اسی فائٹر جیٹ کو بڑی سنکھیا میں مہیا کرائے جائے گا تو سچ مانئے کہ چائنہ اور پاکستان دونوں سے یدھ کرنا بھارت کے لیے کافی کٹن ہو جائے گا اور ایسے میں دوستو جے ٹونٹی فائٹر جیٹ جس کو اکثر چائنہ اسٹیلت لڑک کو بیمان کہتا تھا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے اسٹیلتی نہیں تھا آپ ایک طرح سے اس کو کچڑا کہہ سکتے ہیں ایسے میں چائنہ نے اس کو ادھر ادھر سے اسٹیل ٹیکنوجی کو اکتت کر کے بنایا ہوا تھا اور کچھ خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو ریبرز انجنرنگ یہاں پر چائنہ کی طرف سے کی گئی تھی اور اس فائٹر جیٹ کو یہاں پر بنا کا تیار کیا گیا تھا اور ایسے میں دوستو اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو چائنہ نے جو فائٹر جیٹ یہاں پر بنایا تھا اسی کو اپگریڈیشن کے کام پر چائنہ لگ چکا تھا اور سچ معنی ہے کہ اسی لڑاکو بیمان کے فیلیر سے چین نے کافی کو سیکھا اور جو جو گلتی ہے یہاں پر چائنہ کی طرف سے کی گئی تھی ان سب کو صدار کر ایک نیا لڑاکو بیمان چائنہ کی طرف سے بنایا گیا جس کا نام ہے یہاں پر جے تھرٹی ون اسٹیلتھ فائٹر جیٹ اور سچ معنی ہے کہ یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ اب یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور چائنہ کی یہاں پر پلاننگ ہے کہ پانچ سو سے زیادہ کی سنکھیا میں چائنہ اس کو بنا کر تیار کرے گا اور بتائی یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی وہ سو کے نمبرز میں بڑی سنکھیا میں اسٹیلتھ لڑاکو بیمانوں کو پاکستان کی وائد سینہ کو دے سکتا ہے اور دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ چائنہ اپنے فائٹر جیٹ کو کس طریقے سے ایل ایسی پر تینات کرتا ہے اور پچھلے سمیں میں ہم نے دیکھا تھا جب یہاں پر لدہ کا جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں دیکھا گیا تھا کہ چائنہ نے اپنے سارے فائٹر جیٹ کو ایل ایسی پر تینات کر دیا ہے اور دوستو ایسے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اگر یہ لڑاکو بیمان سو کی سنکھیا میں مل جاتے ہیں ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی مالی حالتیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ وہ چائنہ سے اس طرح کی لڑاکو بیمانوں کو کھری سکے لیکن سچ مانی کہ چائنہ بھارت کے خلاف میں یوز کرنے کے لیے پاکستان کو یہ لڑاکو بیمان کھوڑیوں کے دام پر دینے کو تیار ہو جائے گا اور اس میں کوئی طرح نہیں ہوگی کہ پاکستان کو یہ چائنہ کی طرف سے فری میں بھی دے دیے جائیں ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی وائز زنا یہاں پر ترکی کے کان لڑاکو بیمان کو کھریدنے کا پلان بنا رہی تھی اور بھارتی رن نیتی کاروں کی طرف سے بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے پاکستان یہاں پر کان لڑاکو بیمان کو آنے والے سمعے میں کھرید سکتا ہے اور دوستو اس کو آنے میں ہم نے کل ہی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ لڑاکو بیمان اپنے پروڈکشن میں دو ہجار انتیس تک جائے گا اور یہ بڑی بات ہوگی جب انتیس میں جاتے جاتے یہ لڑاکو بیمان بڑی سنکیہ میں یہاں پر بن کا تیار ہوگا کیونکہ یہاں پر ترکی کی طرف سے دو ہجار انتیس میں ماتر دس لڑاکو بیمانوں کو بنانے کا پروگرام ہے جس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو یہ لڑاکو بیمان نہیں دیے جائیں گے اور اس کے بعد میں جب ترکی اس کو بڑی ماترہ میں بنائے گا تب یہ لڑاکو بیمان پاکستان کو دیے جائیں گے تو آپ ایسے مان کے چل سکتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ ایک یہاں پر سیپریٹ پوائنٹ تھا لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہاں پر چائنہ کی طرف سے بڑی ماترہ میں جے تھرٹی بن اسٹرل لڑاکو بیمان پاکستان کو دیے جا سکتے ہیں اور دوستو اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو فارت کے لیے ایک نہیں بلکہ دو پریشانیاں یہاں پر اکھٹی ہونے والی ہیں کیونکہ پاکستان اب ماترہ چائنہ سے جے تھرٹی ون لڑاکو بیمان کو ہی نہیں لے گا بلکہ ترکی کے کان لڑاکو بیمان کو بھی جب یہاں پر پاکستان کو مل پائے گا وہ یہاں پر جرور لے گا اور ایسے میں دوستو اگر یہ دونوں لڑاکو بیمان پاکستان کی وائز سنا میں سامل ہوں گے تو ایک طریقے سے یہ دیکھا جائے تو چائنہ پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کی اسٹیلت گھیرہ بندی کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوستو اب یہاں پر دیکھا جائے کہ آخری کار بھارت کے پاس اس کے جواب میں کیا ہے تو بھارت کے پاس آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو کچھ بھی خاص نہیں ہے اور ایسے میں اسٹیلت کے نام پر ایک بھی ہتیار بھارت کے پاس ابھی موجود نہیں ہے حالانکہ دوستو آپ میں سے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہوگا کہ رافل لڑاکو بیمان بھارت کے پاس موجود ہے اور مک ٹونٹی نائن ہے مک ٹھارٹی ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ لڑاکو بیمان اسٹیلتی نہیں ہے اور یہ نون اسٹیلت لڑاکو بیمان ہے جو کہ فور پوائنٹ فیف جنریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں اور ان لڑاکو بیمانوں کو آسانی سے ڈیفینس سسٹم کے دوارہ ٹریک کیا جا سکتا ہے اور انہیں مارکر بھی گرائے جا سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اسٹیلت لڑکو بیمان کو کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم ٹریک نہیں کر سکتا اور مار کر نہیں گرائے جا سکتا ان میں رڈار ایبزارمنگ میٹریل لگا ہوا ہوتا ہے جس کی بجے سے یہ رڈار کانشیکشن پر بہت چھوٹی سی آکرتی کے روپ میں دیکھتے ہیں جس سے ان کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا اور دوستو اس کا فائدہ دسمن وقوفی اٹھاتا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بھارت نہ کبل یہاں پر حملہ یا سرجیکل اسٹائیک جیسے چیزوں کو انجام دے سکتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے آپ کی جاسوسی بڑی ساندار صریح سے کی جا سکتی ہے اور سچ مانی کہ ایسا لڑکو بیمان جو کہ پوری طرح سے اسٹیلتی ہے وہ بھارت جیسے دیس کے اندر آ کر جاسوسی کر سکتا ہے اور ایسے میں بھارت کے رڈار سسٹمز کو یہاں پر بلکل بھی کانو کان خبر نہیں لگے گی اور اسی لئے بھارتیہ ڈیفینس ایکسپرٹ بھی آج اس بات کو لے کر چنتے تھے کیونکہ انہیں اس بات کو پتا ہے کہ چین جتنا اسٹیلت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی کہ چین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو لڑکو بیمان ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اسٹیلتی ہے اگر ہم اس کا آدھا بھی مان کر چلیں اور یہ مانے کہ یہ لڑکو بیمان یہاں پر 50% ہی اسٹیلتی ہے تو بھی بھارت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس کا یوز نہ کبل ید کے اندر کیا جائے گا بلکہ اس کا یوز جاسوسی کے اندر بہت اچھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور ایسے میں بورڈرز کے علاقوں میں اس کا جاسوسی کے لیے کام بہت اچھے سے لائے جا سکتا ہے اور دوستو آپ اگر پیو کے علاقوں کو دیکھیں گے تو وہاں پر ایسی جگہ ہے جہاں پر جاسوسی بڑے آرام سے ایسے لڑکو بیمان کے دوارہ کی جا سکتی ہے تو دوستو کل ملا کر ہم نے جس طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ایم سی ای فائٹا چیٹ ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر لیٹ چل رہا ہے اور اس کو آتے آتے دو ہجار چونتیس یا پھر چھتیس تک بھی لگ جائے گا اور دوستو یہ بھارت کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بنے بالا ہے کیونکہ بھارت اسٹرٹ لڑکو بیمان کو لاتے لاتے بہت لیٹ کر دے گا جس کی بجائے سے ہم نے کلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ایف تھرٹی فائیو لڑکو بیمان کو بھارت میں لائے جا رہا ہے اور ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کچھ کی سنکھا میں ان لڑکو بیمانوں کو ایکوائر کرنے کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور سچ مانیے کہ آج بھارت کے لیے یہ بہت ہی جادہ جروری بھی بن گیا ہے کہ بھارت یہاں پر کچھ کی سنکھا میں اس ٹیلت لڑکو بیمانوں کو اپنے دیز کے اندر وائی سنہ کے اندر انڈک کرائے جس سے کہ وائی سنہ کی یہاں پر طاقت بڑے اور ایسے میں بھارت اپنی سرچھا کو لے کر اس بڑی ڈیل کی طرف وڑھ سکتا ہے اور ساتھی دوستو یہ بھارت کے لیے بہت ہی اہم ہوگا کہ بھارت جل سے جلد اپنے ای ایم سی فائٹا جیٹ کے اوپر تیجی سے کام کرنا سٹارٹ کرے جس سے کہ ہمارا فائٹا جیٹ جل سے جلد یہاں پر بن کر تیار ہو ایسے میں دوستو اس پورے ٹاپک کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت